موسیقی نمشکار کئی بار میں جب اپنی ورک شوپ دیتا تھا یا دیتا ہوں لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو ہرٹ فیل کرتے ہیں لوگوں کی باتوں سے لوگوں کی انٹینشن سے گھٹناوں سے اور دکھ ہوتا یہ بتاتے ہوئے کہ آلماسٹ نائنٹی پرسنٹ سے ادھک لوگ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ ہرٹ ہوتے ہیں تو کونسا ایسا پارٹ ہے جہاں پر برڈن محسوس ہوتا ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کانٹے چوب رہے ہوں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں نے آپ کو انسیسریلی ٹچ کیا ہے تو لوگوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے ہارٹ یعنی کہ ہم نے اپنے ہردے کو جو ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے لوگوں کے لئے کہ آؤ اور ہمیں ہٹ کر کے چلے جاؤ اور ایسا لوگ کرتے بھی ہیں اور اس کے بعد کیا کونسکوینسز ہوتے ہیں پرنام ہوتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب لوگ آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ ایک ایسی سیچویشن کا شکار ہوئے تھے جہاں پر آپ کو ہرٹ کیا گیا تھا یا پھر ایسی گھٹنائے گھٹی جہاں پر آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے اور آپ اس ہرٹ کے شکار ہو گئے یا ابھی بھی ہو تکتا ہے کوئی آپ کو ہرٹ کر رہا ہو آپ کے رشتوں میں آپ کے ریلیشنشپ میں کسی اور جگہ پر اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ویکتتو خراب ہو رہا ہے بھول جائیے ویکتتو کو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے کتنا بڑا نقصان آپ کر رہے ہیں قید آپ کو اندازہ نہیں ہے جب ہم ہرٹ فیل کرتے ہیں یہ وہ ہے فیلنگ ہے جس میں ہمارا شریر ہماری جینز ہمارا ڈین نی ہماری نیورونز ہمارا بلڈ پریسر ہمارے میڈیم آف دا بلڈ یہ پوری طرح سے ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک جیل کے اندر ہیں اور ہم اپنی لائف نہیں جی رہے کئی بار تو لوگوں کو سانس نہیں آتا ان کا دم گھٹنے لگتا اور وہ چلاتے ہیں کہ مجھے پلیز چپا جاؤ جاؤ مجھے بار بار ہرٹ نہ کرو کیا ہوتا ہے آخر جب ہم ہرٹ کرتے ہیں یا ہوتے ہیں کسی کو یاد رکھے گا جب بھی ہم کسی کو ہرٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کن کن چیزوں کا فرق پڑتا ہے یا جب کوئی ہرٹ کرتا ہے ہم کس طرح سے چیزوں کو ہم لیتے ہیں پہلی بات ہے جب بھی آپ ریگولرلی اگر ہرٹ ہو رہے ہیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگوں کو ہیڈیک بڑا کومن ہو چکا ہے کئی بار لگتا ہے کہ آپ مائیگرین کے شکار ہو گئے ہیں اور آپ کا مائیگرین بار بار ٹریگر ہو جاتا ہے ایوین وہ آدمی کئی بار کچھ نہیں بولتا بس اس کی صرف آپ ایک بار کول سن لے اس کی آواز سن لے یا پھر آپ اس کو دیکھ لیں آپ کو وہی فیلنگ آنے شروع ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی رشتے میں آئے ہو آپ کو تھائر ایڈ ہونا شروع ہو گیا ہو آپ کا دم گھٹنا یعنی کہ جسے ہم دمہ کہتے ہیں اسثمہ کہتے ہیں یاد رکھے گا یہ ہسی گھٹن اسی ہٹ کا نتیجہ ہو سکتا ہے اگر آپ ایلرجک ہیں اگر آپ کے ایمیون سسٹم گڑ بڑا رہا ہے اور آپ بہت سارے اوٹو ایمیون ڈیسورڈر کے شکار ہیں تو یاد رکھے گا آپ کہیں سے نہ کہیں سے ہٹ جرور ہو رہے ہوں گے اگر آپ ہٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ایک اوبال چل رہا ہو پر آپ کر کچھ نہ رہے ہو اور یہی اوبال کارن ہے آپ کے ایسی ڈیٹی کا آپ کے پیپٹیکل سر کا آپ کے ایون آئی بی ایس کا اگر آپ اسی ہٹ کے شکار ہو رہے ہیں تو نشیط روپ سے آپ کا بلڈ پریسر اور آپ کی شگر لیول بھی گڑ بڑا رہی ہے اپارٹ فروم کہ آپ موٹا پے کے بھی شکار ہو گئے ہوں گے اتنی بیماریاں جب ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو یہ جروری بن جاتا ہے کہ ہم کیسے ہٹ سے بچیں یا اپنے آپ کو بچائیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم ہٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا کیا ہمارے اندر ہو رہا ہوتا ہے ہمیں یہ جاننا جروری ہے جب ہمارے اندر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہم صرف لکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے گولیاں کیمیکلز یا انجکشن لگوانے شروع کر دیتے ہیں پر کبھی آپ نے سوچا کہ جو جڑ ہے وہ جڑ کیا نقصان کر رہی ہے اور اس جڑ سے آپ کیسے بچیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایک پوئنٹ کو شیئر کروں گا ایک ایک پوئنٹ کو آپ اپنی لائپ میں اتاریے گا ستائیس سالوں کا انبھاو میں آپ کو دے رہا ہوں گا یہ مانتے ہوئے کہ آپ میرا پریوار ہیں اور آپ کسی بھی ہرٹ سے امیریٹلی باہر آ کر اپنے سانس کو دوبارہ لینا شروع کر دیں ہو سکتا ہے ایسا لگ رہا ہو کہ آپ گھر گئے ہیں ایک ہرٹ کے گبارے کے اندر اور آپ کو نکلنے کی جگہ نہ مل رہی ہو گولیاں کھانے سے کوئی اس کا سمادھان نہیں ہے نہ ہی اس سے کچھ فرق پڑنے والا ہے سوائے اس کے کے کچھ ایک سیمٹمز کچھ دن کے لیے آپ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں پر وہ پھر آتے رہیں گے جب تک کہ آپ ہرٹ سے بچیں گے نہیں ایک ایک پوئنٹ کو شروع کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں شروع کروں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا اور ایسے ہی کنٹینٹ کو اگر آپ انجوئے کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز کچھ ایک لنکس میں دے رہا ہوں اپنے ڈسکرپشن بوکس میں انہیں بھی دیکھ لیجئے گا اور ہاں آپ باقی ویڈیوز کو پوری طرح سے دیکھنے کی کوشش کریے گا آپ کو ایک ملٹی ڈائمیشنل بینیفٹس ملیں گے میری ویڈیو سے شیئر بھی کریے گا لوگوں کو اپنے واتس اپ گروپ بغیرہ میں شروع کرتے ہیں پرینڈز اور اگر آپ اس ویڈیو سے کہیں بھی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ یس اچھا لگا اس پوئنٹ کو جرور بتائیے کہ مشٹر ورمہ یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی اور اسے میں آج سے اپنی لائف میں اپنا ہوں گی یا پھر میں اپنا ہوں گا پہلی چیز ہے پرینڈز جب آپ کو کوئی ہرٹ کرتا ہے تو پہلی چیز ہوتی ہے جو آپ کی لائف میں سب سے بڑی خراب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسٹرکچرل چینجز آپ کے اندر نیورونز کے اوپر اسٹرکچرل چینجز ہو جاتی ہیں اسٹرکچرل چینج کبھی آپ نیورو پلاسٹیسٹی پڑھئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ لگتار ایک ہی ترہکے سے اگر آپ ہٹ ہو رہے ہیں تو آپ کے برین کے اوپر وہ نشان پڑھنے شروع جاتے ہیں ایوین ایم آر آئی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے نیورو سائنٹسٹ نے پایا کہ کچھ ایک آدمیوں کو جن کو پیار مل رہا تھا ان کی جب مائنڈ کو چیک کیا گیا برین کو مائنڈ کو نہیں برین کو تو پایا گیا ہے جن لوگوں کو ہرٹ ملا اس کے بعد اور وہ لگاتار ملتا رہا تو ان کی پرین کے پیٹرن الگ تھے یعنی کہ وہ آپ کے برین کے پیٹرننگ کو چینج کر رہے ہیں اور پرین کے پیٹرننگ کو جب آپ چینج کریں گے تو اسے ہم سٹرکچرل نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں یعنی کہ اب آپ کو پروگرام کر دیا گیا ہے بیمار بننے کے لیے پینک میں جانے کے لیے گصہ کرنے کے لیے ڈپریسن میں جانے کے لیے دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ پائے گئی ہے وہ یہ پائے گئی ہے کہ جب بار بار آپ اس ہرٹ کے شکار ہوتے ہیں تو جو آپ کے نیورونز ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں کسی بھی گھٹنا میں تو نشیط روپ سے ادھوت رہ کے ایموشن کریئٹ کرتے ہیں جنہیں ہم نیورو ٹرانس میٹر کہتے ہیں وہ ہماری ایموشنز کو کریئٹ کر کے اپنے میسیج کو آگے بڑھاتے ہیں جب آپ ہٹ ہو رہے ہیں اور بار بار کوئی آپ کو ہٹ کر رہا ہے تو آپ کے پاس ایک رین فورسمنٹ چل رہا ہے یعنی کہ کونسنٹریشن چل رہا ہے ان چیزوں کا نیگیٹیو سینیپٹک آئی مین کنکشن کنکشن کا سینیپٹک کنکشن آپ کے رونگ بن رہا ہے یعنی کہ سینیپٹک کنکشن کائے مطلب ہے ایک نیورون یہ ہے ایک نیورون یہ ہے اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کنکشن کو ہم سینیپٹک کنکشن کہتے ہیں اسی کے بیچ میں وہ نیورو ٹرانس میٹر کام کرتا ہے اور جب آپ نیگیٹیو ہیں تو یہاں نیگیٹیو ٹرانس میٹر ہی آپ کے آگے جائیں گے اور یہی آپ کی بوڈی پر جائیں گے اور آپ کی بوڈی جلدی ہی اس سے پریشان ہو کر اپنے گھٹنے ٹیک دے گی اور نئی نئی بیماریوں کیونکہ لوگ نام دیں گے ہٹ سے کئی لوگ ایسے ملے ہیں مجھے میری وقشوہ میں جنہوں نے اپنی وردینیس کو کھو دیا وردینیس سمجھ رہے نا لائک ہونے کی فیلنگ کو ہی کھو دیا کیونکہ ہر بات پر ان کو ہٹ ملتی رہی ان کا ایک گیم تھا کہ میں اچھی ماں بنوں گی اچھی بی بی بنوں گی اچھی پتنی بہو بنوں گی اور کوئی آدمی ان کی لائف میں آیا کہ ہر بات پر ان کو ہٹ کرتا چلا گیا ہٹ کرتا چلا گیا اور انہوں نے اپنی وردینیس کھو دی اور وہ کینسر جیسی بیماریوں کی شکار ہو گئے اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور بتا رہا ہوں تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جب آپ بار بار ہٹ ہو رہے ہیں اور آپ کی ایموشن ہائٹنڈ ہو رہی ہے پیک پر جا رہی ہے جب بھی آپ کی ایموشن پیک پر جائے گی اس سمیہ آپ کے نیورون ہمیشہ ٹریگر ہو جائیں گے تو آپ کے اندر ایک ٹریگر ایفیکٹ ملے گا پکہ ملے گا مان لیتے ہیں آپ ہٹ ہوئے آپ کی ایموشن اوچھی گئی اور یہ نیگیٹیو تھی اور اس سمیہ مان لیتے ہیں آپ نے کھانا کھا لیا تو ہو سکتا ہے وہ کھانا وہ ویٹ آپ کے ٹریگر کا کارن بن گیا وہ آپ کا ٹریگر بن گیا اس ایموشن سے مان لیتے ہیں آپ کو ایلرگی آ گئی اس ایموشن سے اگر آپ کا بی پی بڑھ گیا بڑھاتا ہی بی پی کس چیز سے ہٹ سے لیکن اب وہ بی پی آپ کے اس کھانے سے ٹریگر ہو گیا ہے اسے ہم پیولوو کی کنڈیشن کہتے ہیں ڈوکٹرز یہ جانتے ہیں اور کئی بار وہ کہتے بھی کہ یہ بتاؤ تم نے یہ جو بیماری پال رکھی ہے کیا تمہارے جیون میں کوئی تناو چل رہا ہے اور کئی بار ان پیٹرن کو سمجھیں یا ہماری کونسلنگ کریں یہ سمیہ کا بھا ہے کیونکہ کئی لاکھ لوگوں پر ایک ڈوکٹر آویلیبل ہے پروپرلی اس لئے ان کی بھی مجبوری ہے اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں ان سے بھی بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر میں لہوں چوتھی چیز وہ ہے فرینڈز کہ آپ کا ایک نیورون جین کنکشن ہے اس کو آپ سمجھ لیجے گا آپ کے نیورون ہمیشہ ایک جین کے ساتھ آپ کی جین کے ساتھ کنکشن بناتے ہیں نیورون بیسیکلی آپ کی پوری بوڑی میں ایک انوارمنٹ کو کیریئٹ کرتے ہیں آپ اگر نیگیٹیو ہیں تو آپ کے اندر نیگیٹیو انوارمنٹ بنے گا اور ہمارے انٹرنل انوارمنٹ کو لے کر ہماری جین جو ہے اپنی نیچر کو بدل لیتی ہے اسے اپی جینیٹکس میں کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ ایک مدر ہیں اور مال لیتے ہیں آپ پرگنیسی میں ہیں یعنی کہ آپ نے کنسیو کیا آپ کی ساس ہے آپ کا سسور ہے یا آپ کا حجبینڈ ہے یا کوئی ایسے لوگ ہے جو آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں یاد رکھے کہ یہ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں کس کے لیے آنے والی پیڈیوں کے لیے یہ پروو ہو چکا ہے اللہ لیڈی پی جنیٹکس میں کہ ماں کی جو ایموشن ہے جب وہ پریگنیٹ ہے اور اس کے جو برین سیلز بنتی ہے پانچوے ویک سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر برین کنکشن بننے شروع ہو جاتے ہیں تیسرے مہینے کے بعد یاد رکھے کہ ان میں وہ ساری ایموشن جاتی ہے وہ ہرٹ جاتی ہے اور وہ اپنے جنیٹک ایوین ایکسپریشن کو چینج کر لیتے ہیں یہی سے پروبلم آ جاتی ہے بچے میں یہی سے وہ کبھی ڈیفرینٹ آئی مین ڈاؤن سینڈروم کا شکار ہو جاتا ہے تو آٹیزم کا شکار ہو جاتا ہے یاد رکھے کہ یہ آپ بہت اچھا نہیں کر رہے ہیں یہ سمجھنا چاہیے پر کئی بار آپ کہیں گے سیر میسو سمجھنے کو تیار ہو پر دوسرا نہیں سمجھ رہا میں کیا کروں آپ کیا کریں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یاد رکھے کہ آپ کو یہ نیورون جین کنکشن سمجھنا ہوگا اگر آپ کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑے اس کے لئے کلنگ آدمی ہیں اور یہ ایک مرڈر ہے کسی آدمی کا مان لیتے ہیں کوئی آج میں مجھے ہرٹ کر رہا ہے اور میری جینیٹک جو ایکسپریشن نے بدل گئے اور کل مجھے اپنی پریڈیوں کو دینا اگر کچھ ہے تو میں وہی تو دوں گا جو میرے پاس ہوگا جینیٹک جرور آئے گا پیرینٹس کا یہ ایکسپریشن جرور آئے گا یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں تو یہ تو آپ کسی کو ہٹ کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے ایسا لوگوں کو سوچنا چاہیے پر نارسسٹک اور یہ جو گیس لائٹرز ہوتے ہیں ان دونوں ویڈیو کو جرور دیکھے گا میں ان کے لنک دے رہا ہوں ایک ہے میری نارسسٹک آدمی کے اوپر اور ایک ہے گیس لائٹر یہ بھی نارسسٹک آدمی ہی ہوتے ہیں جو آپ کی ایموشنز کو مینپولیٹ کرتے ہیں اور حد سے زیادہ تنگ کرتے رہتے ہیں ٹھیکن اور یہ بہت چالاک ہوتے ہیں اور یہ آپ کی ایموشن کو کھیلنے کے لیے آپ کو وکٹیم بنانے کا ان کا گیم ہوتا ہے ان کی دونوں ویڈیو بھی دیکھ لیجے گا اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ ہے جب آپ اپنے نیورونز کو اپنے جین کے پوری نیشر کو ہی بدل رہے ہیں پتہ اس کے بعد کیا ہوگا سب سے بڑا مشکل کام جو ہوتا ہے آپ کا ہماری بوڈی اور اپنا رامائن ایک اوستہ میں رہتے ہیں اسے ہم ہومیو اسٹیٹس کہتے ہیں ہومیو اسٹیٹس کا مطلب ہے کہ میرا بی پی کتنا ہونا چاہیے اگر بی پی اتنا ہونا تو میرا لیور کیسے کام کرے گا میرا لیور اور بی پی ٹھیک ہے تو اب میری کیڈنی کیسے ٹھیک کریں گی میری لیور کیڈنی ہے تو میرے پورے ہنگ یعنی کہ ان کا ایک نیٹ ورک ہے ایک پریوار کی طرح اور ایک پریوار کی طرح یہ پوری طرح سے اپنے آپ کو بیلنس بنا کر چلتے رہتے ہیں اب آپ نے میرے نیورون کو میری جین کو مالیتے خراب کر دیا تو میرے اندر جو ایک ایک روپتہ تھی پوری بوڈی کی وہ ہومیو اسٹیٹس ختم ہو جاتی ہے تو ہومیو اسٹیٹس کو آپ بیسیکلی برباد کر دیتے ہیں ہومیو اسٹیٹس یہ اس پہ لیں گے تو یاد رکھے کہ جیسے ہی آپ کی ہومیو اسٹیٹس خراب ہوتی ہے یعنی کہ وہ بیلنس بگڑتا ہے یہ وہ مومنٹ ہے جب آپ کو انگزائیٹی شروع جاتی ہے آپ کے پینک شروع جاتے ہیں آپ کو وومیٹ رونی شروع جاتی ہے جب آدمی آپ کو پریشان کرتا ہے آپ کا ماتھا پھٹنے لگتا ہے کئی بار ایسا لگتا ہے آنکھوں آنکھ باہر نکل گئی ہوں کئی بار ایسا لگتا ہے سر پھٹ رہا ہو کئی بار ایسا لگتا ہے پیلپٹیشن ہو رہا ہو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ آپ کے انرجی برباد ہو گئی ہو آپ یہاں وہاں سے جانا چاہتے ہیں پر وہ آدمی جانے نہیں دیتا جائیں کہاں کئی بار تو اس طرح سے آپ فسے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے بعد جو چھٹی چیز آتی ہے فرنس یہیں سے وہ ڈیزیز شروع جاتی ہے اسی کو آپ ڈیزیز کیس دیں اور ڈیزیز ایک نہیں ہے یاد رکھیں کہ اس سے پہلے ڈیپریسن بھی آئے گا انگزائیٹی بھی آئے گی پینک اٹھائے گا تناب کے سگنلز آئیں گے بی پی آپ کا پڑھے گا وہ بہت دنوں تک پتا نہیں چلے گا شوگر کا نہیں پتا چلے گا اور یہ جو سائلنٹ کلر ہیں یا آپ کے اندر چلتے رہیں گے اور ایک دن آئے گا کہ آپ پھٹنے شروع جائیں گے آپ کو پینک آئے گا تو وہ دیکھو کہے گا نا وہ دوسرا تم ہوئی ایسی تم ہوئی ایسے جو کہ تم اب ریاکٹ کر رہے ہو اور آپ کی برینڈنگ کرنی شروع جائے گی تم ریاکٹیو ہو تم ایرسپونسی بول ہو تم ڈیپریسٹ ہو تم ایکزیس ہو تم اسٹمیٹک ہو گئی ہو تم ڈیابیٹک ہو گئی ہو اور وہ یہ نہیں مانے گا کہ وہی آدمی اس کو کر رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو دو لوگ ہیں یہ بیسیکلی ان کے نام بھی لے لی جائے گا یہ کئی بار نارسسٹک لوگ ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے گیس لائٹر گیس لائٹر ان کو آپ کو سمجھنا ہوگا کئی بار لوگ مجھ سے کہتے ہیں سر ان کو بدل دو آپ ملک میں کیسے بدل دوں کہ سر ان کو آپ اینلپی سے ان کی نیچر بدل دو میں کہتا ہوں میں بدل تو دوں گا پر یہ میرے پاس آئیں تو صحیح میرے پاس کون آتا ہے جو وکٹمائز ہو جاتا ہے کہ جی میں اس اسٹیوشن سے گجر رہا ہوں اور آپ ان لوگوں کو بدل دو بھئی یہ نہیں بدلتے ہیں یاد رکھے گا جب تک یہ میرے پاس نہیں آئیں گے یا کسی تیرہ پیس سے گجریں گے نہیں گجریں گے یہ بدلنے کے لئے تیار نہیں ہوتے کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ یہ بلکل ٹھیک ہے گلتی سامنے والے میں اور یہ پروو بھی کر دیتے ہیں ان کے پاس اتنے بڑیا گیمز ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے پہلے آپ نے یہ سے کیا تھا تم تو ایسے ہو تم نے اس دن یہ کیوں نہیں کیا تم نے میرا یہ بروابط کر دیا ہر چیز کے لئے تمہیں ریسپونسیبیل ٹھہرائیں گے ٹھیک ہے نا باری ساز نہیں ہوئی تو تم بھی جمعیدار ہو یاد ہوگی تو تم بھی جمعیدار ہو ان کے جیون میں کچھ گڑ بڑ ہوئی ان کا کوئی رشتدار بیمار ہوا تم جمعیدار ہوں ہر چیز کے لئے تمہیں جمعیدار ٹھہرائیں گے تو ان کو بدلنے کے لئے مجھ سے کبھی مت کہنا لیکن ایک کام یہ دونوں جرور کرتے ہیں آپ کی لائف میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کی سیلف ورث کو مار دیتے ہیں اسی لئے میں اس ٹوپک کو اس سے پہلے کہ میں طریقے بتاؤں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے آپ کی سیلف ورث کو جیرو کر دیا جیرو نہیں کر جاتا آپ آئیتیں خوش ہو کر ان کے لائف میں اور اچانک وہ پیسی کے لئے آپ کو ایسا کر دیتے ہیں کہ آپ کے صرف رونے کے علاوہ کچھ نہیں بنتا ٹھیک ہے نا آپ کے جو میننگ ہے لائف کا یہ بلکل ختم کر دیتے ہیں آپ کا میننگ تھا کہ آپ خوشیوں سے آگے بڑھیں گے پر بیسی کے لئے ایک میننگ چھوڑ دیتے ہیں آپ کی لائف میں کہ آپ ہمارے صرف وکٹم بنو اور جو میں گاربیج آپ کو دوں گا میرے شبدوں کی جو وومٹ ہے الٹی ہے وہ تم مجھے اکھٹی کرتے رہو اور ان کا اس سے کئی بار آپ معافی بھی مانگتے ہیں تو لیکن اگلے دو گھنٹے کے اندر پھر یہ ریاکٹی ہو جاتے ہیں تو اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ سیچویشن آپ کی چل رہی ہے اور آپ ہرٹ ہو رہے ہیں تو پھر اپنی لائف کو کیسے بچائیں اب آپ کو بچنا تو ہے جینا تو ہے ورنہ یہ سمجھ سے پہلے آپ کو بوڑھا کر دیں گے سمجھ سے پہلے آپ کو یہ مایگرین کا شکار کر دیں گے تو یہاں پر میں چار چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں انہیں کریے گا پہلی چیز یاد رکھیے گا پہلی چیز ہے کہ آپ ہمیشہ ایک چیز کو سمجھ لیجئے اس کا نام ہے کتھارسس یہ میں اکثر بتاتا ہوں کتھارسس بیسیکلی جب منشعے نے اپنے لیے ہیلنگ کے طریقے ڈھونڈے تھے ان کے پاس دوائیاں نہیں تھی ان کے پاس کوئی یہ بھی نہیں تھے کہ جڑی بھوٹیا گیا تھی اور اس کے پاس کوئی نہیں تھا اور وہ جب فیر میں جیتے تھے پاشان یوگ میں میں سٹون ایج میں ٹھیک ہے نا ان کے بھی ان کے جیون میں بھی گریف آتے تھے ان کے جیون میں بھی بیماری آتی تھی ان کے جیون میں بھی غصہ آتا تھا وہ بھی وکٹیم ہوتے تھے کبھی بارڈ کے کبھی ارث کو ایک کے کبھی جانورو کے تو جب ان کے اندر ایموشن بھرتی تھی تو وہ ان کے پاس ایک ہی چیز تھی کہ اس ایموشن کو نکالو تو وہ ایک کتھارسس ٹیکنک سب سے پہلے ڈیولپ کی گئی تھی کتھارسس کا مطلب ہے کہ وینٹ اپ کرنا وینٹ اپ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ایموشن کو پھاڑ کر پہنکو کیونکہ اگر آپ ایک انسان ہیں تو آپ کے پاس یوں سمجھے کہ لیئر کے لیئر لیئر بھری پڑی ہیں ایموشن کی لیئر بھری پڑی ہیں اور یہ ایسا بھرا پڑا ہے آپ کا پورا شریف ان لیئر سے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کیسے ٹھیک ہوگی اس لئے جنوری ہے کہ آپ پوری طرح سے آپ ان کو پورا ہٹانے کے لیے آپ کو ایک چیز کا ایک گیم کھیلنا ہوگا کہ آپ کو ان کو ہٹانا ہوگا ہٹانے کا طریقہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کتھارٹک ایکسپیرنس ہو یا تو آپ کسی کو ماریں پیٹے یہ تو اچھا نہیں ہے یہ بھی کتھارسس ہے لیکن دوسری کتھارسس ایک بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک سینڈ بیگ ہے اس کے ساتھ آپ پریکٹس کر رہے ہیں یہ بھی ایک کتھارسس یہ ہے آپ کوئی بک لکھ رہے ہیں اس میں آپ ایموشن لکھ رہے ہیں کوئی آپ رونے کا ایکٹنگ کر رہے ہیں کئی بار کئی بار آپ بریدنگ کر رہے ہیں ہاں بریدنگ میں نے ایک بتائی تھی اس کی میں ویڈیو ڈال دیتا ہوں ہاں بریدنگ آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے یعنی کہ آپ اپنی رکی ہوئی ایموشنس کو اکھٹا کریں اور میں نے ٹیکنک بتائی ہے کہ آپ اس کے اوپر ببل ایموشن کے اور باہر پھینکنے کی کوشش کریں جب آپ ایکسسائز کریں گے یہ آپ کا کتھارسس ہے کئی بار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ رونے کا من کرتا ہے میں ان سے کہتا ہوں بھئی روتے کیوں نہیں تو رویاں رونا بہت جروری ہے رونا کوئی غلط بات نہیں ہے اٹل بیاری ویج واجبے جی کی مجھے دو لائن بڑی اچھی لگتی ہیں انہوں نے کتھارسس کے اوپر یہ ایک بات یہ لکھی ہے شاید میں بھی رو لوں من کو دھولوں باہر تو مسکانہ ہوگا گھٹ گھٹ کر مر جانا ہوگا ٹھیک ہے نا یعنی کہ رونا اگر باہر ہسنا ہے تو کئی بار اکیلے میں رونا بھی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایموشن پوری طرح سے باہر آ جاتی ہیں آپ اگر ایک ڈانسر ہیں تو ڈانس کرنا سیکھئے ٹھیک ہے نا مکے باجے تو مکے ہیں کئی بار دوڑ لگائیے یعنی کہ اب آپ کو کتھارٹک کرنا ہوگا اگر آپ کتھارسس نہیں کر رہے ہیں اور آپ ایکٹیولی بوڈی کو نہیں ہے تو آپ تھوڑ دن بعد فریزر کی طرح فریز ہو جائیں گے اور آپ جیسی وہ آدمی کچھ بولے گا تو آپ کی شیورنگ شروع ہو جائے گی اور آپ فریزنگ مومنٹ میں آ جائیں گے دیکھ رہا ہوں نا جیسے میں کر رہا ہوں فریزنگ فریز کا ملب جم گئے اور آپ کی بوڈی آپ کے اندر جو فائٹ اور فلائٹ موڈ بھی کر رہی تو آپ ریسپونڈ ہی نہیں کر رہے کیونکہ فائٹ اور پولائٹ میں آپ کچھ کرتے لیکن وہ اس لائک نہیں چھوڑتے تو آپ کو فریز ہونا پڑتا یہ مومنٹ بہت غلط ہے ٹھیک ہے نا تو دوسری چیز یہاں پر آپ کو یاد رکھنی پڑے گی جو بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ بھئی آپ کو ڈھونڈنا ہوگا آپ کو سچ کرنا ہو ایک چیز کو وہ ہے آپ کی پہچان آپ ہے کون آپ کی identity کو مار دیا گیا تو آج اپنی identity کو دوبارہ بھرائیے آپ آپ کی identity دی گئی ہے کہ آپ irresponsible ہیں آپ ڈپریسٹ ہیں آپ بیمار ہیں آپ آپ لیٹ لپیف ہیں ایسی بہت ساری identity آپ کو دے بھی گئی ہے پر آپ اپنی identity کو بنائیے کہ آپ ہیں کون اور identity positive ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ میں ڈائیبرٹیک ہوں ٹھیک ہے نا تو کئی بار لوگ identity بنا لیتے ہیں جو نیگیٹیو سی ہے یا پھر وہ رول identity بناتے ہیں تو میں تو پت نہیں ہوں جی میں تو بیٹا ہوں جی بھئی اس کے پرے بھی آپ کچھ ہیں اور اس identity کو جینا شروع کریں مان لیتے میں آپ سے کہتا ہوں ایک identity جیو لے کر کہ آپ ایک خواب کیریٹر ہیں آپ ہیپینیس کیریٹر ہیں آج سے آپ جس سے بھی ملو گے ہیپینیس دوگے ایک اور دیتا ہوں مان لیتے میں کہتا ہوں آپ فیوچر ڈیزائنر ہیں تو اپنے لیے فیوچر ڈیزائن کرو اور لکھ لو آج سے آج میری identity ہے اس آدمی کو مد بتائیے گا نہیں تو لائک بھی نہیں کرے گا پر یہ آپ کی اپنی پہچان ہونی چاہیے اس پہچان کے انصار اپنے رولز تیار کرو کہ ان پلوکوں میں جرور جیوں گا دس منٹ کے لیے جینا ہے جب آپ کہتے میں smile generator ہوں تو آپ کسی کو smile دیجئے گا کسی کو ہسائیے گا جیسے آپ اس کام کو کریں گے تو آپ کی جو پہچان کھو چکی ہے وہ دوبارہ بلٹ ہونا شروع ہوگی دھیرے دھیرے وہ چھوٹی سی پہچان بڑی ہونی شروع جائے گی اور آپ اپنی لائف کو ایک بار پھر بچانا شروع کر دیں گے کیونکہ آپ کو ایک قوچ چاہیے اس اٹیک سے جو چل رہا ہے تیسری چیز بڑی اپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا گول ہونا چاہیے جس کے لیے آپ روج کام کریں ٹھیک ہے نا آپ کے پاس ایک گول ہونا چاہیے گول ہی آپ کی کثارسس کو بھی پورا کرے گا کئی بار آپ اپنے گول سے چیزوں کو اپنے گستے کو ہٹا دیں گے جب بھی آپ گول کریں گے بنائیں گے کثارسس بھی ہوگی جب بھی آپ گول بناتے ہیں کوئی بھی لکش بناتے ہیں تو اس لکش کو جب آپ پورا کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک ڈیفرینٹ آئیڈنٹٹی میں دیکھتے ہیں آپ وہ آئیڈنٹٹی نہیں جو سفرہ رہے ہیں جو وکٹی میں بلکہ آپ ایک گول اورینٹیڈ میں ہیں اور پانچ میں اس کے بعد چوتھی چیز ہے وہ میں آپ کو ایک ایک ایکسسائز کی طرح بتا رہا ہوں اسے ضرور کریے گا یہ بیسک ایلی آپ کی وقت تو کو بیپر کرے گی اور اگر آپ ہرٹ سے پریشان ہیں تو اسے جرور کریے گا اس کا نام ہے گراؤنڈنگ یہ گراؤنڈنگ ایکسسائز جرور کریے گا اب یہ کہیں گے گراؤنڈنگ ایکسسائز کیسے ہوگی میں اس کے طریقے بتا جاتا ہوں گراؤنڈنگ ایکسسائز بیسیکلی آپ کو پوری طرح سے ایک طاقت دے گی شکتی دے گی چیزوں کو فیس کرنے کے لیے نہیں تو آپ ایک بغیر پیندی کا لوٹا ہوتا نا جس کے نیچے بیس نہیں ہوتا کبھی در سے لوڑکے گا وہ ایدھر سے لوڑکے گا ایک سمیں ایک سمیں ایسا آتا ہے ہٹ ہونے والے لوگوں کا کہ ان کے پاس اپنی سکن نہیں ہوتی اس سکن کی نہیں بات کر رہا ہوں انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی ان کو جلسی کچھ بات کہے گا کہ وہ اگمیڈیٹلی ہٹ ہو جائیں گے اور وہ کئی بار یاد دلائیں گے کہ میرے وہ لوگ بھی ایسے کیا کرتے تھے تم نے بھی ایسے کیا اور جو بھی انہیں لائف میں کوئی ملے گا تھوڑ دیر کے لیے اچھا لگے گا اب وہ جیسے کوئی ایسی بات کہے گا تو ایک دم سے اٹری کر ہو جائے گی کسی اور کی بات تو ان کے پاس کوئی سکن نہیں ہوتی یعنی کہ ان کے پاس ایسا لگتا ہے کہ ہر بات سے وہ تیچٹ فیل کر رہے ہیں اور ہرٹ فیل کر رہے ہیں تو آپ ایک گراؤنڈنگ ایکسرسائز کریے گا گراؤنڈنگ کا مطلب ہوگا کہ آپ اب ایک کونفیڈنس کے ساتھ رہیں گے اب گراؤنڈنگ ایکسرسائز کیسے کرنی میں یہاں لکھ دیتا ہوں اب اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ گراؤنڈ ہے اس سے سمجھئے گا یہ بہت اچھے ایکسرسائز ہے آپ کے وقتی تو کے لیے کبھی آپ کو انٹرویووی دینا ہے کبھی آپ اپنے بچوں کو قرائیے گا اس کو جو ایکزام دینے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یا آپ پبلک سپیکر بننا چاہ رہے ہیں تو اس گراؤنڈنگ ایکسرسائز کو ہمیشہ کریں گے یا آپ نئی جگہ جا رہے ہیں نئے لوگوں سے مل رہے ہیں آپ کو ڈر لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ گراؤنڈنگ ایکسرسائز کریے گا لیکن یہ ہرٹ میں تو بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے مان لیتے ہیں آپ یہ گراؤنڈ کھڑے ہیں یہ آپ ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ ہیں تو آپ ایمیجن کریں گے ایک لمبا سا سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ آپ کھڑے ہو کر کریں گے اس کو اور کھڑے ہو کر کریں گے تو پہلی چیز ہوگی کہ آپ کھڑے ہوں ہوں گے ہوں گے دوسرا ہے کہ آپ لمبا سا سانس لیں گے بریتھ جو ہے ڈیپ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ اپنا بیلنس بنایا رکھیں گے موشل سے بیس سیکنڈ پچیس سیکنڈ میں آپ پورا کر لیں گے تو آنکھوں کو بند کر لیں گے اور تیسری چیز ہے کہ اب آپ ایک ایمیجنیشن ورڈ میں جائیں گے اور ایمیجن کریں گے کہ you are feeling connected with the ground اب کیسے connect with the ground اب ہوں سمجھئے کہ انگت کی پیر کی طرح کی ایکسسائز ہے یہ جو گراؤنڈنگ ایکسسائز ہے بیسیکلی اس کا ایمین ہمیں ریفرینس ملتا ہے انگت کے پیر سے جس کو اٹھانی پایا تھے راون کی سینہ میں کوئی بھی ٹھیک ہے انہوں نے اٹھانے کی کوشش کیتے پر اٹھانی پائے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ انگت کا ہی پراروپ ہے ان کی ہی grounding ٹھیک ہے نا تو اب سوال اٹھتا ہے کہ کیسے فیل کرنا تو ایک لمبا سا سانس لیں گے آپ میرے ساتھ لیجیے گا اور اب آپ ایمیجن کریے کہ ایک سانس کو انہیل کرتے ہوئے you are sending some very strong thread into the ground آپ بہت سارے شکتشالی دھاگے ڈیوائن دھاگے ground کے center میں بھیج رہے ہیں اور ایمیجن کریے کہ center ان کو بلیس کر رہی ہے اور اب ایک اور لمبا سانس لیجے اور ایمیجن کریے کہ center آپ کو پوری پاور دے رہی ہے ground not center center of the ground اور ایمیجن کریے کہ ground اب آپ کو پوری شکتی یعنی کہ طاقت دے رہی ہے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے ایمیجن کریے کہ آپ کے پیر پوری طرح سے ٹک گئے ہیں ground کے اوپر اور اب آپ کو کوئی نہیں ہیلا سکتا ان moment کو ایمیجن کریے گا اور انی moment کو ایمیجن کرتے ہوئے اب آپ ایک چھوٹا سا اور کام کریں گے کہ اب آپ ایمیجن کریے کہ وہ جو آدمی ہرٹ کر رہا ہے اسے آپ ایمیجنیشن میں اپنی identity اور boundaries کے بارے میں بتانا شروع کریے کہ میری یہ identity ہے اس سے زیادہ سیمائے آپ نہیں توڑیں گے اور اسے پہلے ایمیجنری کریں گے آپ کیونکہ directly بولیں گے تو آپ کی tone بہک جائے گی آپ کا گصہ بڑھ جائے گا رشتہ خراب ہو سکتا ہے رشتہ بھی اگر آپ کو بچانا ہے تو آپ کے لیے کیا ہے تو ایمیجن کریے پہلے پہلے کم سے کم 20-30 بار practice کریے کہ آپ پوری طرح سے grounded ہیں ground جو ہے یعنی کہ پرتھوی مدر ارث آپ کو پوری طرح سے base دے رہی ہے foundation دے رہی ہے شکتی دے رہی ہے ایمیجن کریے کہ آپ سینٹر سے جڑے ہوئے ارث کے اور ایک لمبا سانس لیتے ہوئے گراؤنڈ کے سینٹر سے ایک energy کو پرابت کریے اس کا بھی color دینا چاہیں تو بہت بڑیا ہے ایک چاروں طرف اپنے aura create کریے اور اب آپ ایمیجن کریے کہ اس آدمی سے آپ communicate کر رہے ہیں اور communicate کرتے ہوئے آپ دو پوائنٹ جرور رکھیں گے ایک کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے آپ کے لیے تو انہیں بتائیں گے کہ دیکھیں میری پہچان یہ ہے میں یہاں تک آپ کی بات سہوں گا اور یہاں تک نہیں سہوں گا آپ کو یہ کہنے کے لیے پوری طرح سے grounded ہونا پڑے گا پہلے اور جب اسے بار بار آپ practice کریں گے اس کے بعد آپ کا mind اور آپ کا جو body کا posture ہے یعنی کہ جو آپ کی state of being ہے وہ آپ کے کام آئے گی پھر آپ ان سے بیٹھ کر بات کریے گا اور grounding اپنی یاد رکھے گا اور پھر ان سے کہے گا کہ دیکھئے آپ میری یہ پہچان ہے میری یہ کچھ boundaries ہیں یہاں سے آپ آگے نہیں بڑھیں گے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو یہ بات میں آپ سے نہیں لوں گا یا نہیں سنی جائے گی is that right اور جیسی آپ کا message ان لوگوں کو clear ہو جاتا ہے یہ دوسرا game کھیلیں گے کہ یہ اور زیادہ hurt کریں گے یا پھر یہ آپ کو ڈرائیں گے یہ ان کا game مات رہے اس سے مت ڈرئیے گا اور اگر ڈر لگ رہا ہے تو پھر grounding کریے گا اور اس grounding سے آپ کو لگے گا کہ بہت بہت فائدہ ملا ایک بات اور مان لیتے آپ past میں آپ کو بہت hurt کیا ہے وہ آدمی اب نہیں ہے پر ابھی بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اچھا feel نہیں کریں تو grounded feel کرتے ہوئے grounded exercise کرتے ہوئے grounding exercise کرتے ہوئے آپ اپنے past میں جا کر اس آدمی کو ساری باتیں کہیں اور اس کو وہاں سے پوری طرح سے اپنا response دیتے ہوئے imagine کریں کہ وہ چھوپ ہو گیا ہے اور آپ کا اور اس کا جو ایک بیچ کا hurting کا جو space ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ ضرور کرنا ہے ورنہ وہ past بھی ابھی آپ کا پڑھا رہے گا تو آپ اپنے past میں بھی اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ آدمی future میں بھی ایسا کرے گا تو آپ future event کو بھی بدلیے گا اس سے psychology میں future pacing کہا جاتا ہے اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بچائیے اور آگے بڑھتے رہیے گا اس ویڈیو کا میں میرا aim یہ ہی ہے کہ آپ اپنے جیون کو بہتر طریقے سے جائیں آپ کو کوئی 100% right ہے کہ آپ healthy رہیں خوش رہیں اور لمبی عمر کو جیئے آشاء کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ہاں تو ضرور لکھئے گا اپنا دھیان رکھے گا thank you very much femmes jardini gente بچائی موسیقا ہی ترگائی موسیقی